موسیقی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہماری ساری زندگی یہ ہی گزر جائے گی یہاں بیٹھے 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 کس کی زندگی گزرتی ہے شیری فہد دیکھو نا جو بچارے معذور لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو اپنی زندگی گزارتے ہیں نا ہماری زندگی ہیں تو شاید معذوروں سے بھی بتتا رہے شیری فہد کیا تمہیں معذوری لاحق ہو گئی ہے معذوری فہد دونٹ وری کیونکہ اگر میں شادی کروں گی نا تو صرف تم سے کروں گی میں شادی ہی کی تو بات کرنا ہوں شادی بھی کوئی معذوری ہوتی ہے کیا شیری میں سیریس ہوں تو میں کہ یہاں پہ تمہارے ساتھ جوک کر رہی ہوں کہ ہماری ساری زندگی شادی نہیں ہو سکتے انتظار کرنا پڑے گا مولگی صاحب کا جی نہیں تمہاری ماما اور میرے پاپا کے راضی ہونے کا وہ دونوں تو ہمیں مار کر ہی مریں گے اور یہ بات میں تمہیں لکھ کر دیا سکتا ہمیں ایک دفنوں ان سے فائنل بات کرنی پڑے گی کہ وہ ہمیں مار کر مانے نہیں کہ وہ ماری شادی کروائیں ٹھیک ہے میں ابھی ماما سے بات کر کے آتا ہوں مطلب جوتے اور گالیاں دونوں ساتھ میں کھا کر آوگے شیری تم اتنی انٹریجنٹ کب سے ہو گئی ہو کیونکہ جب بھی تم گوری آنٹی سے شادی کی بات کرتے ہو تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے ہاں تو سکندر انکل کونسا تمہیں دوائیں دیتے ہوئے تمہاری بات مانتے اسی لئے میں نے فیصلہ کیا کہ گوری آنٹی سے میں بات کروں گا اور سکندر انکل سے میں بات کروں گا ہاں نا تو پھر چلو 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 آجو تم فوراں محبس کلی جاؤ ورنہ 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 کیا کر لیں گے آپ اسٹوپٹ لڑکی تمہاری باپ نے تمیز نہیں سکھائی مگر میں نے تو آپ سے کوئی بتتمیزی نہیں کی اب تم نے ثابت کر دیا کہ تم سکندر کی ہی بیٹی ہو کیونکہ تم بتتمیزی کو بتتمیزی سمجھتی نہیں ہو آج میں آپ سے رحم کی بھیک مانگنے آئی ہوں سیریسلی کہ تمہارے ظالم باپ کو ماف کر دوں گے ہرگز نہیں نو نہیں نہیں گوری آنٹی آپ کو انہیں کبھی ماف نہ کریں تو پھر تم کیا چاہتی ہو پیسوں والی بھیک میں کسی کو نہیں دیتی اگر آپ نے میری شادی فہات سے نہیں کینا تو میں خودکشی کر لوں گے یہ تو بڑا نیک کام ہے اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا تمہیں گوری آنٹی تمہارے مرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی گوری آنٹی آپ کے سینے میں دل نہیں ہے وہ تو کوئی ظالم جوانی میں ہی لے گیا تھا چھوڑا کے کیا کچھ نہیں میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہرگز نہیں کروں گی اور وہ ظالم آدمی کوئی اور نہیں تیرا باپ تھا اوئے بے شرم اوئے مفتخورے انسان اوئے تجھے میں اپنی بیٹی کم ہی نہیں دوں گا بیٹی بے شک اپنے پاس رکھیں شادی مجھ سے کر دے ایک شرط پہ کروں گا بولے کیا کر لے چھت پہ جا کے نا تو نیچے چھلانگ لگا دے ٹھیک ہے پھر اوئے بلکہ کام اور کرے اوئے اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے کے نا چھت سے کود جا اوئے دونوں ماں پتر ایک ساتھ کودو کے نا اوئے تو نیچے ہٹی پسلی ایک ہو جائے گی چھیری چھیری میں اپنی پتری کی شادی اسنے گھٹو سے کروں گا آپ کو مجھے ہنڈڈ پرسین یقین آگیا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی جی نہیں کہ گوری آنٹی کا تعلق نا کسی آدم اور قبیلے سے ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے کہ سکندر انکل کی پہلی نوکری جیل میں تھی جیل میں جیل میں لوگوں کو پھانسی دیتے تھے اور جس دن کوئی کیس نہ ملے تو کسی کو بھی پکڑ کے لٹکا دیتے تھے تو اس کا مطلب تو صاف ہے نا کہ سکندر انکل خاندانی جلا دے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی میں ماما سے بات کرتا ہوں تم دو سو دفعہ بات کر چکے گوری آنٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کا جواب نام ہی ہوگا تو پھر ہم رومی اور جولیٹ کی طرح خود کشی کر لیتے ہیں بات سنو ہماری زندگی اتنی سستی نہیں ہے رومی اور جولیٹ کی سستی تھی کیا جب ہمارے شادی ہم خود نہیں کر سکتے تو تیسرا آپ نے کیسے کر سکتا ہے کر سکتا ہے کون ہے وہ نونی نونی ہاں نونی تیری شوک تم نے مجھے تعیر سمجھا گیا آپنا نہیں چاچا نہیں مامو نہیں تو بھئی میں تمہاری شادی شیری کے ساتھ کیسے جارا سکتا ہوں تم میرا رشتہ لے کر سکندر انکل کے پاس جاؤ گے اچھا تاکہ وہ اپنی بندوں کی آخری گولی میرے سینے میں اتار دیں تمہاری وجہ سے اس گھر میں رہ رہے ہیں نا ہاں برابر اگر تم ہمیں یہ گھر نہ دلاتے تو ہم ایسی لگجیری زندگی گزارنے کا سوچ منا سکتے یہ بات بھی بالکل برابر بس یہ بات مام کو بھی پتا ہے اور سکندر انکل کو بھی اچھا تم میرے اس حیثان کے بدلے میں تم دونی کی شادی کرانے پر راضی ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں تو بھائی مجھے کیوں زلیل کرانے کے لئے اس بھلا کے پاس بھیج رہے ہو جب وہ منع کر دیں گے تو تم ان سے کہو گے کیا کان لاؤ اچھا میں ان سے کہوں گا کہ کان لاؤ یار کان لاؤ تمہارے کان میں وہ راز بتانا چاہتا ہوں ہاں تو ایسے بولنا بھائی کان لاؤ کان لاؤ ہم کان لاؤ کے بالک تھوڑی ہیں میری بات تو سوٹ بات تو میں سن لوں گا لیکن اس میں نونی کا کیا فائدہ ہوگا بغیر فائدہ کے نونی بات سنتا بھی نہیں ہے جانی فائدہ ہی فائدہ ہے آجا کان لاؤ پر ریس کل کر آجا آجا اچھا آپ تو یہ کہو گے کہ سواب ملے گا مجھے سواب کے ساتھ مال بھی ملے گا اچھا وہ کیسے میری شادی پر جتنی بھی سلامی ملے گی وہ سب میں تمہیں دے دوں گا مجھے بھروس آنی ہے نکاح میں تمہارے برابر میں بیٹھوں گا میں اچھا بابا مجھے یہ بھی منظور ہے اب جلدی سپنا کار لاکھے یہاں پھر رکھ دے تو اپنے موں لے کے یہاں رکھ دے نا اچھا یار کرنا سگندر بھائی کیسے ہیں بابی کیسی ہیں چے کیسے ہیں اچھلو آج تو پھر بیوی سے پٹ کے آیا ہے بیوی سے پٹنے کی تو عادت ہی ہو گئی ہے آج تو پھر یہ آول فاؤل کیوں بکرا ہے میں نے ایسا کیا بولا یہی کہ بچے کیسے ہیں بیوی کیسی ہیں نانی کیسی ہیں دابی کیسی ہیں میں نے آج تک دیکھ رہی نا اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے ہیں بھائی اے میری ایک ہی بیٹی ہے جس کی شادی آپ فاؤل سے کر رہے ہو اے اے اس مینے کا کرایا چاہیے کے نہیں چاہیے اے تو پھر ہوش میں ہے نا دیکھو شگندر بھائی ابھی میں سیدھی سی بات کرتا ہوں برابر کیا برابر بات اے وہ تو تُو نے کی نہیں ہے کھٹ بندو وہی تو کرنے جا رہا ہوں اے تو پھر کرنا اے کیوں میرا مغت خراب کر رہا ہے آپ کو شیری کی شادی فاؤل سے کرنی پڑے گی لا یہ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے آپ کے بھالے کے لیے کہہ رہا ہوں کیا مطلب ہوئے مالک مکان ہے نا ایک مہینے کے لیے گھر میں رہنے کے لیے آرہا ہے اے دی وہ جو اوپر والا کمرا ہے نا وہاں رہے گا اے اس نے کیا کمرا کرایا پر لیا ہوا ہے نا کرایا آپ دی سے پچیس ندار کم کرتے گا ہاں لے پھر تو جتنا جی چاہے رہ سکتا ہے پہلے دنی حقیقت معلوم ہو جائے گی کیسی حقیقت یہی کہ آپ لوگ ایک سیملی نہیں ہو اے ہاں یار تو ایسے کیا ہے تو ٹھیک رہا ہے کھڑ کرنے اے ایک مہینہ ہے بہت زیادہ تو پھر میری بات مانو فاؤ کی شادی این سے نہ دو اور یہ شادی میری لاش پہ نہیں ہو سکتی ہے وہ دونوں راضی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا دوسرا راستہ تو آپ کی پاس ہے نہیں تو پھر تو بتا دے کوئی دوسرا راستہ دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے بس یادی ہے اچھا چل پھر میں گوری سے بات کرتا ہوں شادی کی اے کتکنے یہ گھر خالی کرنے کی کرو 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 میں بھی یہ دھر دوسری پارٹی کو دے دوں گا کمیشن تبارہ ملے گا لانت ہو بھئی ممیشن پر نہیں تیرے پہ ہر کے پیچھے ملے گا تو فر بھول گا یہ میرا پورشن ہے ملے تیرے بھول گا یہ میرا پورشن ہیں وقت میں نے کہا یہ میرا پورشن ہے ہیں ہی تم جیسے جر اسیموں سے اپنے گھر کو ساپ کرنے کے لیے میں روز دوای کا سپریہ کرتی ہوں تو پورے گھر میں سپرے کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہارے گھر میں تو صرف ایک ہی جراسیم ہے اور وہ جراسیم میں ہوں واہ 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 یہ کافی سمجھدار ہو گئی ہو ہے سمجھدار کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہو گئی ہوں میں وہ جراسیم ہوں جو انسان کی جان لے لیتا ہے ویسے تمہارے اوپر سے یہاں ٹپکنے کی وجہ کیا ہے مالک مقالنا ایک مہینے کے لیے ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ رہے گی آنے دو اتنا ستاؤں گی کہ ایک مہینہ کیا ایک گھنٹا یعنی رکھ سکے گا اے اس بار وہ ہمیں یہاں سے باہر کر دے گا کیوں کیا ہم نے اس کی بحث چُرائی ہے ویسے تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے تم کچھ بھی کر سکتے ہو مالک مقال نے پورے ایک مہینہ ہمارے ساتھ رہنا ہے اور یہ بات اسے پتہ چل جائے گی کہ ہم ایک فیملی نہیں ہیں تو اس کا حل کیا ہے وہ یہ نونی ہے نا وہ کہہ رہے کہ اگر ہم اپنے پچھوں کی شد یہاں کر دےنا تو ہم باقی ہی ایک فیملی بن سکتے تو تم نے اسے اپنی بندو کی واحد گولی نہیں ماری فیرسلی اے دھمکی تو میں نے دے دی تھی اسے اے دھمکی کافی نہیں تھی کم سے کم میس پہ پڑی ایشٹر اس کے سر پر مانی چاہیی تھی تمہیں میں نے چشمانی پہنا ہوا تھا چوٹے بہانے مت بناو اے وہ کل کا لڑکا نونی اے سے ہی کوئی بات کر دے اور تم میرے پاس آ جاؤں اے تو پھر میں کیا کرتا اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیتے اے میرے سولی پہ چڑھ جانے سے اے نہ تو ہم ایک سیملی بن سکتے ہیں اور نہ ہی مالک بگان کو یہاں آنے سے کوئی روک سکتا ہے جی اوکی مجھے تھوڑا سا ٹائم دو میں اپنے شیطانی ذماغ پہ دو ڈالتی ہوں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکال کے لاتے دوسرا کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے یا بنگلہ کھالی کریں یا دونوں کی شادی کریں نہیں نہیں پاپا تو اس بات پہ رازی ہوئیں گے نہیں ٹھیک ہے واپس دو کمرے والے فلیٹ میں جا کے نینا ہوگا نہیں نہیں وہ ماما کے پاس مشورہ کرنے کے لئے گئے ہیں کیا وہ تو یہ بات سن کے آنکھ بگولہ ہو جائیں گے اس آنکھ کے گولے پہ روز پڑ جائے گی جب یہ بنگلہ کھالی کرنا پڑے گا اگر تم نے ہمارا یہ کام کر دیا تو ہم ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولیں گے بالکل اس طرح کے احسان سے پیٹ نہیں بڑھتے میرے چوٹے چوٹے بچے اور بہترناک بیوی ہیں جس کا مو حرمت خدا رہتا ہے گالیاں بکنے کے لئے میری محنت کا مال لڑپ کرنے کے لئے لیکن ہم تو تمہیں حق کے پیسے دے رہے ہیں یہ جو لوگ سلامی کے پیسے لاتے نا آتے تو جالی ہوتے ہیں اری بھائی یہ فضول کی بہت سوڑی اور بتائیے کہ آگے کرنا کیا ہے میں بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ شام ہو جائے گی شام ہو گئی تو واپس پہ جانا ہے رات تک شوٹ تھوڑی کروں گا صبح سے آیا وہ میں تو پھر جلدی سے وہ سب کچھ کر ڈالو جو میں تمہیں کہنے والا ہوں کیا قریب آؤ کاؤ اس کے اندر رکھ لو تم آؤ تم بھی آجاؤ خben سکھ شوق 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 MAY شوق شرور شوق 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 اے ویک اے پتری یہ کیا کر رہی ہے تو پیکنگ اے کیا ہم یہ گھر خالی کر رہے ہیں ضاہر سی بات ہے پاپا آپ نے اور گوری آنٹی نے میری اور فاد کی شادی تو کروانے نہیں ہے تو یہ گھر تو خالی کرنا پڑے گا اے اے دنیا کی کوئی طاقت یہ گھر خالی نہیں کروا ساًتی اے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے نہیں لیکن گوری سوچ رہی ہے ہماری شادی کے بارے میں اور اس مالک مکان کو بے وکوف منانے کے بارے میں پاپا وہ مالک مکان ہے یونین کا صدر نہیں ہے لہ پدری اوے تو گوری کو جالتی نہیں ہے اور اس نے ایسے ایسے لوگوں کو بے وکوف منایا ہے کہ جس میں ایک آپ بھی شامل ہے مجھے وہ بے وکوف کئی سے بلا سکتی ہے ابھی بنایا ہے پاپا ہمیں اینی کاؤس دی گھر خالی کرنا پڑے گا جی مالک مکان نا دو منٹ میں سمجھ جائے گا کہ ہم ایک فیملی نہیں ہے پروشیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ان کا تعلق جائے مافیا سبھیوں میری ماما انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی بے فکر ہو جاؤ اب بس جلدی کر دو گھر کا مسئلہ یہ اوکے اوکے اللہ حافظ کس سے بات کر رہے تھے یہ ارے آپ کو بھائی ماما یہ میرا دوست ہے سٹوئٹ ایجیکٹس سے بات کر رہا تھا کیوں؟ یہ گھر خالی ہونے کے بعد آپ کسی فٹ پاٹ پر رہنے سے تو رہیں کچھے دماغ کے پکے لڑکے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے تو آپ فٹ پاٹ پر رہ لیں گی کیا؟ یہ میں نے کب کہا اس کا عمد کر ہے کہ سکندر انکل بلکل ٹھیک ہے تھے کسی زمانے میں آپ واقعی فٹ پاٹ پر رہتی تھی کوئی مجھے گولی مار دے فریسلی تب بھی میں تمہاری شادی شیری سے نہیں کروں گی آپ پر تو کوئی مزائل چلا دے تب بھی میری شادی شیری سے نہیں کریں گی تو پھر اس ٹروپٹ حرکتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ ماما مجھے تو لگ رہا کہ صدمے سے آپ کے دماغ نے کام کرنے ہی چھوڑ دی ہے میں پلیننگ کر رہی ہوں تمہاری شادی کی؟ اگر تم نے یہ دوبارہ جملہ بولا پھر نتائج کے ذمہ دال تم خود ہی ہوگے فریسلی اچھا آپ پلیننگ کیا کریں یہ تو بتا دیں فیلحال میں صرف یہ سکندر کے ساتھ ہی ڈسکس کروں مطلب یہ گھر خالی کرنا ہی پڑے گا جی نہیں اب یہ گھر ہمیں کبھی خالی نہیں کرنا پڑے گا کبھی نہیں سکندر میں نے اس معاملے میں بہت سوچا اور مجھے سوچ سوچ کی ہال اٹھنے لگے کہ اگر مجھے پرانی والی بلڈنگ میں انہی فلیٹوں میں جانا پڑا جہاں بڑے ذاتوں والی تبا سم رہتی ہے اس سے بہتر تو بندہ جہنم جا کے رہ لے اے گھری کیا یاد کروایا تم نے گھری وہ بڑے دانتوں والی تبسم وہ اکثر مجھے نہ فلیٹ کی سیڈیوں میں ملا کرتی تھی اور میرا خون پینے کی کوشش کرتی تھی سچ بول رہے ہو سیریسلی پتہ نہیں گھری وہ یہ ڈر ہے خواب ہے یا حقیقت ہے لیکن ایسا تھا ضرور اس لیے ہمارا اس گھر میں رہنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے تو ہمیں ایک فیملی بننا پڑے گا ہاں تو کیا حرج ہے اگر ہم باقی میں ایک فیملی بن جائیں تو ہیری وہ یہ کیا کہہ رہی ہو گوری میں نے سوچا شادی میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ایسا کوئی حرج بھی نہیں ہے گھر کی بات آخر میں گھر میں ہی رہ جائے گی ہاں لیکن ہم بچوں کو بتائے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں یہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتے بغیر بچوں کو بتائے چلا پھر یہ خوش خبری انہیں سناتے ہیں چلیں چلتے آئیے آئے پھر آئیے 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 پتاؤ کہ انہوں نہیں کہاں ہیں آئیے پابا وہ تو فہاد ہی کمرے میں سو رہا ہے کہہ رہا تھا کہ جب فیصلہ ہو جائے تو اسے اٹھا دے تو پھر بھی اسے اپنے بستر پہ سونے کیوں دیا ہے پھر ہاں نا تو اسے کہتے کہ چھت پہ جا کے سو جائے آئیہ پابا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کیا شادی کا شادی؟ بھر ہاں بہر ہمیں کیا اتراز ہوگا؟ پاپا ہمیں کیا اتراز ہوگا بھئی نہیں جہا جا رہا پتر میں اور گوری شاپنگ کرنے جا رہے ہیں پاپا شاپنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم سادگی سے شادی کر لیتے ہیں پھر بھی تھوڑا بہت تو سامان خریدنا ہوگا یوں نو تمہنے جا کے لئے نونی کو اتراغ کرو ہیں ہم بس ابھی گئے اور ابھی آئے ہے جی چلا بھی گوری آ چلے پھر چلی چلے آجا پہلے آپ چلے نونی نونی اٹھ نونی اٹھ نونی اٹھا ماما اور سکندر انکل شادی کے لئے راضی ہو گئے میں جا رہا ہوں مجھے پتا تھا گھر سے نکال دو گئے ارے نہیں بے وکوف پاپا اور گوری آنٹی ہماری شادی کے لئے راضی ہو گئے ہاں فاہد اپنے آپ کو چھوٹکی بھر کھاب تو نہیں دیکھ رہا میں اپنے آپ کو خود چھوٹکی بھر تو پاگل میں تو خواب میں بھی اپنے آپ کو چھوٹکی کھاٹو تو مجھے درد ہوتا ہے جا جو میرے کان سنجھے وہ واقعی ٹھیک ہے بہرے تھوڑی ہو میرے کان میں تو سیٹیا گنج رہی ہیں لگتا اس کو تھپڑ مارنا پڑے گا کیونکہ جھٹکے کی اویے سے اس کا دماغ نہیں کام کر رہا بجھلی کا نہیں بجھلی کا جھٹکہ تو اس کو خر دینے ہی پڑے گا مبارک ہو تم دونوں کی شادیتیا ہو گئی وہ دونوں نکا کے لیے مولوی کو لینے گئے کیا پتہ نہیں ارے وہ تو صرف شاپنگ کا کہہ کے گئے ہیں شاپنگ کی کیا ضرورتی زادگی سے نکا کر لیتے ہیں یار وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن سکندر انکل مجھے شادی پہ مطلب کوئی برینڈڈ وچ تو ضرور دیں گے اور گوری آنٹی نا مجھے کامسکم گولڈ کی رنگ تو ضرور دیں گے میری سلامی کا کیا ہوگا تم دونوں کے نکا میں کوئی شریک تو ہو نہیں رہا جو سلامی میری سلامی تو ولی میں بھی ملے گی ہاں اور ہم دونوں مل کے ریسیپشن بھی تو دیں گے نا اب میرا خیال ہے دو لاکھ تو ملیں گی ملیں گے دو لاکھ دو لاکھ میں تمہیں ایک اور شادی کر لوں گا پہلے تم ایک سے پٹتے تھے اور اب دو سے پٹ ہوگے یہ دنیاں کی ساری عورتیں اپنے شوار کو مارتی ہیں کیا صرف تمہاری بیوی ہاں اور تم جس سے بھی شادی کرو گے نا دیکھ لے نا تو میں مارے گی ضرور کیا کیوں کیوں کہ تمہاری شکل ہی ایسی ہے رانت ہے میری شکل پہ میں ملنی کو ملنی کہاں نہیں گیا بھائی وہ آئے گا بھی کہ نہیں نہیں آئے گا تو کالی نہیں کرا لوں گا پاپا اور گوری آنٹی تو ابھی تحت نہیں پہنچے شریف تم پلیز پریشان مات ہو بلکہ خوش ہو اس بات ہے کہ ہماری شادی ہو رہی ہے دیکھ کیا نہیں دیدھی دیکھ رہا کون ہے باہر مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری شادی ہو رہی ہے مجھے بھی فہر سنو میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں خبردار ابھی نہیں بھائی ایسا روکھا سوکھا نکاہ مجھے پسند نہیں نہ براتی نہ چھوارے نہ کھانا یہ کیسا نکاہ ہوا اپنے گھر میں رہنا ہے یا نہیں وہ ٹکردس ہوتا ہے نکاہ میں اس موقع پر جو بھی دعا مانگونا وہ پوری ہو جاتی ہے آپ دونوں کا نکاہ کروانا ہے جی جی بھائی کوئی زور زبردستی والا معاملہ تو نہیں ہے زبردستی ان کی طرف سے ہے صرف زور میری طرف سے نونی انہیں گھر سے باہر نکالو اسی وقت ارے باجی ناراض کیوں ہو رہی ہے نکاہ پڑھا تو رہا ہوں بس یہ نکاہ نامہ بھر لوں لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ آ رہے ہیں اچھا لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے لفافہ پککا نو لفافہ ماں باپ آ رہے ہیں لے جائیے جائیے بھائی کم سے کم نکاہ کے موقع پر مٹھائی تو مانگوا لیتے ہیں مولوی صاحب مٹھائی تو اُلٹا آپ کو لانی چاہیے تھی میں کیوں لاتا مٹھائی مٹھائی تو آپ کو مانگوانی چاہیے تھی ایک سکنڈ آپ کو مٹھائی کھانی ہے میں ابھی انہوں نے اسے کہہ کے آپ کے لیے مٹھائی مانگواتیوں صبر کیجئے نہیں نہیں مٹھائی مانگوانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ارے سکنڈر انکل اور ماما آپ لوگوں نے ہار کیوں پہنے ہوئے بھائی دولا دولان کے ماباب ہیں اے وہ تو ٹھیک ہے پر تمہوں کو ہوں نہیں چھے جھونتا ہے پاپا یہ مولوی صاحب ہے ہمارا نکاح پڑھوانے کے لیا ہے تمہارا نکاح فیوری ہاں نا بھائی آپ لوگ ہماری شادی کی شاپنگ کرنے کیتے ہیں اور شاپنگ کی نہیں اور خود دیکھو ہار پہن کر آگے چلے مولوی صاحب نکاح شروع کریں ماباب آگے ہیں اے آپ ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا پاپا کیا مطلب اے میں اور گھوری کوٹ مریج کر رہے ہیں ماباب